نمازکار زوبا کبڑی سیری دوار چوبیس میں جو سنتالیس نمبر میچ پریار پینترو اور ویزنگارہ ویرس کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا جائے گا اس کو ہم ڈڈیل کے ساتھ کبر کریں گی ریسنٹ فارم پلئیر پوجیشن اور دوستو بنائیں گے آپ کے لیے سٹارٹنگ سیون کے ساتھ ایک شاندار ویننگ ٹیم تو ویڈیو کو لاشت تک ووچ کی جائے گا آپ کا جو ویننگ ہے وہ ہونڈر پسنٹ پکا ہو جائے گا ساتھ میں زوین کیسے گا مجھے ٹیلیگرام کے اوپر لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن بوکس میں ملز آئے گا تو بائی بات کرتے ہیں یہاں سے ریسنٹ فارم کے بارے میں ویزنگارہ ویرس نے اب تک آٹھ میچ کھیلا ہے اور انپرڈکٹیبل یہاں سے پانچ ویننگ کر رہی ہے تین میچ اس کا لاؤس ہوا ہے یہ بہت زیادہ سٹارٹنگ ٹیم ہے ڈفینڈ سیکشن کے چلتے ہیں اور اسی کے ساتھ پریار پینتر نے سات میچ کھیلا ہے دو ویننگ کیا ہے اور اس کا یہاں سے چار میچ لاؤس ہو رہا ہے ایک میچ اس نے ٹائی کھیلا تھا رابلی ایرو کے ساتھ میں ٹھیک ہے تو اگر آز آپ زی ایل کے لیے کھیلیں گے تو آپ کو زیادہ ویننگ ٹیم ہے وہ ویزنگارہ ویرس کے پکشنے کرنی ہے اگر آپ ایس ایل کے لیے کھیلنے والے ہیں اور ہیڈ تو ایڈ کے لیے کھیلنے والے ہیں تو آپ ڈبل سائیڈرز یہاں سے کھیل سکتے ہیں تو ابھی بات کرتے ہیں دوستو سٹارٹنگ سیون اور پلیئر پوزیشن کے بارے میں ویزنگارہ ویرس کا ٹیم دیکھیں تو یہاں سے گھنیز آپ کو سینٹر پر کھیلتے نظر آئیں گے اور سرینات جسے اب کھیلیں گے لیفٹ کبر کے اوپر سرینات منچالا زے کھیلیں گے لیفٹ ان پر سرن ہمیشہ کی طرح لیفٹ کورنر پر کھیلتے نظر آئیں گے شنٹوس رائٹ کورنر پر کھیلیں گے اور گلہ راجو رائٹ ان پر دیفنس کریں گے ارون آ رہے ہیں دیفنس میں رائٹ کبر کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ سٹارٹنگ سیون ہوگا اور ابھی اگر ریڈ پوزیشن کا بات کریں تو بھائی رائٹ سیٹ سے آپ کو ریڈ کرتے نظر آئیں گے سرینات منچالا اور لیفٹ سے ریڈ کرتے ہیں اٹیک کرتے ہیں گنیز ٹھیک ہے اور لیفٹ کے بھائی یہاں سے آپ کو گلہ راجو ریڈر نظر آئیں گے رائٹ کے ریڈ سنتوس نظر آئیں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے زے ہوگا سٹارٹنگ سیون بیزے نگر ویر کے ٹیم کا اگر کوئی چینجز ہوگا دیفنیلی آپ کو ٹیلیکرم پر اپ ڈیٹ مل جائے گا تو آج دو آپ کو زیادہ ٹیکل پوینٹ آنے والے ہیں وہ بھائی اس سائٹ سے آپ کو ملیں گے میں ایک بار کلیر کر دیتا ہوں تو یہاں سے آپ کو زیادہ فینٹی پوینٹ ملیں گے کیونکہ یہاں سے ایک تو دو ریڈر بہت زیادہ اپ ڈیٹ ہے راجو آ رہے ہیں اس کے بعد سنتوس آ رہے ہیں ٹھیک ہے اٹیک دونوں کا کافی اچھا ہے ریفنس میں ارون کمار سینم آ رہے ہیں بھائی رائٹ کبر پر کھیلیں گے تو ایزلی ان کا جو شاندہ ٹیکل ہے وہ ایک سے لیے کہ آپ کو تین کے بیچ کا ملز آئے گا یہ آپ کو ان کے بعد گھنیس ہے بھائی یہ کافی زیادہ اپ ڈیٹ بنیں گے ٹھیک ہے اور اگر بھائی لیپ سیٹ سے دیکھیں تو سرن اڈا کٹی یہ تھوڑے سے ٹرائبل پلئے رہے ہیں بڑے یہاں سے منچالہ آپ کے لیے یونیک پک میں جا سکتے ہیں جیل کے لیے تجسپ کبھی بہت زیادہ اچھا کھیل جاتے ہیں کبھی خدا پرفارمن دیتے ہیں تو انہیں آپ ریس کی ٹیم کے لیے رکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر اچھا کھیلیں گے تو آپ کو رینک کرنے کا موقع ملے گا آپ جیل کے لیے جیادہ ٹرائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بھائی اگر پریار پنسر کا ٹیم کا بات کریں تو اسیس جہاں سے سینٹر میں کھیلیں گے انکیت لیفٹ کبر پر جا رہے ہیں ابھی شے کھیلیں گے رائٹ کبر کے اوپا ٹھیک ہے سنجے جنہوں نے ابھی بنداری کی زدہ پر ان کیا ہے تو جی آپ کو لیفٹ ان پر کھیلتے نظر آئیں گے سیبم لیفٹ کبر پر کورنر پر جائیں گے تھوڑا ساپ کو پرابلم ہوگا بھٹا آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھائے گا اگر آپ پولز کر کے دیکھیں گے اور بھائی یہاں سے گوربز آ رہے ہیں رائٹ کورنر کے اوپا ٹھیک ہے لیفٹ پر رہے ہیں سیبم اور رائٹ پر رہے ہیں گورب کرشنا مو بھائی ان سے آپ کو رائٹ ان پر نظر آئیں گے اب سے کھیلیں گے رائٹ کبر کے اوپا ٹھیک ہے اور اگر ریڈ کی بات کریں تو بھائی ریڈ میں ٹیکلز زیادہ کر دیتے ہیں اگر ایسا کچھ دیکھن کو ملے گا تو آپ کو رینک کرنے کا موقع زیل میں مل جائے گا سنجھے یہاں سے جنیک پک میں جائیں گے کم لوگ کے لیے ٹرائی کریں گے اور سبھم بھائی یہاں سے رسکی پک کے لیے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہوگا بھائی سٹارٹنگ سہبن پریار پہند رکھا تو ابھی بات کرتے ہیں دوستو ویننگ ٹیم کے بارے میں چلیئے سیدھا لے چلتا ہوں آپ کو اپلیکیشن کے اوپر تو دوستو ابھی بات کرتے ہیں ویننگ ٹیم کے بارے میں تو دفینڈ میں آج میں چار پر ٹرائی کروں گا یہاں سے شرن ناڈی گردی کو لے رہا ہوں یہ کافی پورٹنٹ ہے آپ کو لیفٹ کورنر پر سوری کھیلتے نظر آئیں گے اور رائٹ کورن پر پربین کھیلتے ہیں نگر بھی آپ کو لیفٹ کورن پر کھیلتے نظر آئیں گے اس لئے ان تینوں کا جو ٹیکلز ہے آپ کو آٹھ پلس کا دیکھنے کو مل جائے گا ٹھیک ہے اور بڑیا پوشنگ آلڈ کے لیے ارون کمار سینمز آنے جاتے ہیں لیفٹ کور پر کافی اچھا کھیلیں گے تو یہاں سے میں بھائی یہ چار ڈیفنڈر آج ٹرائی کروں گا ان کے بعد اگر آپ کمفر جون سے باہا نکل کر کھیلیں گے تو ازے پال کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی خاص پلیئر یہاں سے آپ کو نظر نہیں آئے گا تو اگر کوئی اپ ڈیٹ ہوگا تو بتا دوں گا ٹیلی گرام کے اوپر تو ارونڈر میں بھائی اگر دیکھیں تو ایک ہی پلئر زیادہ اپورٹنٹ ہے سرینا تیزہ بار ٹھیک ہے تو یہاں سے تیزہ بار کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں دنے اس باتی لگتر اگر دیکھیں تو اتنا اچھا نہیں کھیل رہے ہیں اور دو میچ میں جی اپنی انسکسیسول اور اٹیک کے چلتے منس میں جا رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے اگر ایسا آج دیکھنے کو مل جاتا ہے تو آپ کا پورا ٹیم لاؤز میں چلا جائے گا اگر اچھا بھی کھیلیں گے تو زیادہ سے زیادہ یا تیس کے آج پاس آپ کو فینٹیسی سکور دیتے نظر آئیں گے بھائی رسک بہت زیادہ ان کو لگانے کے بعد تو میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہاں سے زیادہ ٹیموں کے لئے ایک ہی اور انڈر ٹرائی کیجئے گا سرینا تیزہ بار ٹھیک ہے اور ریڈ سیکشن دیکھیں تو دونوں ٹیموں کے پاس کافی بہترین ریڈر آزاتے ہیں بھائی ٹھیک ہے میں یہاں سے ڈبل سائیڈ کھیلوں گا تو میں آشیش بارٹی کو اور ان کے بعد بھائی سرینات منچالا کو ٹرائی کروں گا ٹھیک ہے گلہ راجو کو آپ چاہو تو ٹرائی کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ ریڈر ٹرائی کرنے والے ہیں کیونکہ یہ ایوریز آپ کو سیونٹی پلس کا فینٹیسی سکور دلاتے نظر آز آئیں گے ٹھیک ہے تو ابھی بات کریں کیپٹینشی آپشن کا بارے میں تو یہاں سے آپ کو کلیر نظر آ رہا ہوگا کہ زیادہ لوگ آج ٹرسٹ دکھائیں گے اپنا آسیس بارٹی کے اوپر تو میں یہاں سے ان کو کیپٹ رائی کر لوں گا سیف کھیلنے کے لیے اور بی سی کے لیے سرینات تیزہ بات ہے تو یہاں سے اٹیک اور ڈیفینس کافی اچھا کرتے ہیں دونوں کافی اچھا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ زیال کے لیے کھیلیں گے تو ارن کمار سینم کو رکھ سکتے ہیں جی آپ کو رائٹ کبر پر کھیلتے ہیں نظر آئیں گے کرتار نگرز لیفٹ کون پر کافی اچھا کھیلتے ہیں ان کے بار ڈیفینس میں بھائی آپ کو گورپ روین ونسل بھی زیادہ ٹیکل کرتے ہیں نظر آ سکتے ہیں تو ایک دو ٹیموں کے لیے آپ ان کا کمبینیشن ناڈی کڑڈی کے ساتھ شرن ناڈی کڑڈی کے ساتھ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جہے دونوں یہاں سے کافی زیادہ ایپ آٹ اینپکز آئیں گے آپ کے لیے زیال میں تو یہ ہوگا دوستو آس کا ہمارا فائنلی پڈک ٹیم اگر لائنم میں چینجز نہیں کیز آتے تو اسی پڈک ٹیم کے ساتھ ہم کھیلیں گے آس کا میچ اور ہم 100% وان کریں گے اگر کوئی چینجز ہوگا تو فائنل ٹیم آپ کو ٹیلی گرام پر مل جائے گا جو ٹیم آپ کو دیتے ہیں ویہی مشن کو لگاتے ہیں ہاریں کے ساتھ میں جیتنگ بھی ساتھ میں